اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں اب فرس پورشن پر موجود ہر شخص بے ہوش ہو چکا ہوگا اور دو گھنٹوں بعد انہیں خود بخود ہوش آ جائے گا ایسا انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی صورت میں اس ایمجنسی وے کو کھولنا بھی پڑے تو فرس پورشن میں موجود کوئی شخص اس سے واقف نہ ہو سکے ان کی بے ہوشی ہے کہ دوران ہم انرجی پلانٹ ہی کر کے واپس آ جائیں گے ڈاکٹر ڈالف نے اس بار مسکراتے ہوئے حیرہ سے آنکھیں پھاڑ کے ڈاکٹر کلف سے کہا اور کمال ہے ڈاکٹر ہر قسم کی احتیاط کا خیار رکھا گیا ہے ڈاکٹر کلف نے بے اختیار ہو کر کہا ہاں ایسے ایمجنس میں ایسی احتیاط ضرور ہوتی ہیں ڈاکٹر ڈالف نے کہا اور پھر اس نے سوچ پینل پر ایک بٹن دبایا تو وہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح حرکت میں آ گیا لیکن دس بارہ سیکنڈ تک تیز حرکت کے بعد کمرہ ساکیت ہو گیا اور ڈاکٹر کلف اس بک کو جس کی مدد سے اس نے دیوار برابر کی تھی کھیچا تو دیوار ایک بار پھر درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی اور وہ دونے اس سے کروس کر کے دوسری طرف آئے یہاں بھی ایک رہداری تھی لیکن جیسے ہی وہ رہداری میں داخل ہوئے ان دونوں کے حلق سے بے اختیار چیخے سے نکل گئی وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے رہداری کے کچھ دور کے حصے میں پڑی ہوئی دو لاشوں کو گھو رہے تھے اوہ ڈاکٹر ان میں سے ایک مرفی ہے میں اسے جانتا ہوں ڈاکٹر کلف نے کہا یہ کیا مطلب ہوا وہ کرنل ٹوم تو کہہ رہا تھا کہ مرفی ایکریمیاں گیا ہوا ہے ڈاکٹر رالف کی حلق سے بھی بھینچی بھینچی آواز نکلی ڈاکٹر یہاں ہمارے لئے کوئی خطرہ نہ ہو مرفی کی موت ڈاکٹر کلف نے کچھ کہنا چاہا لیکن شاید وہ اپنی بات کو واسع نہ کر سکا تھا اس لئے ترمیان میں ہی رک گیا نہیں بے ہوش کرنے والی گیس نے تمام خطروں کو موطل کر دیا ہوگا آہو دیکھتے ہیں ڈاکٹر رالف نے کہا وہ پھر تیز تیز قدم اڑھاتا آگے پڑ گیا ڈاکٹر کربی اس کے پیچھے تھا مرفی اور دوسرے ایکریمینز کی لاش کے سامنے کھلے دروازے میں جھاکنے سے ان کے چہروں پر اور بھی حیرت وبرائی کیونکہ کمرے کے اندر تین لاشیں پڑی تھی اور میڈیکل باکس اور پانی کی بوتلیں بھی وہاں کھلی پڑی تھی یہاں کیا ہوتا رہا ہے ڈاکٹر رالف نے حیران ہو کر کہا پھر وہ آگے بڑھ کر مشین روم میں پہنچے تو وہاں بھی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں سے گھوم کر جب وہ کرنل ٹوم کے دفتر میں پہنچے تو اس بار ڈاکٹر رالف کی آنکھوں میں مزید حیرت وبرائی کیونکہ یہاں کرنل ٹوم کی لاش تو ایک طرف فرش پر پڑی تھی لیکن یہاں فرش پر تین افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے تینوں اٹھانی تھے ان میں ایک عورت تھی اور وہ تینوں ہی زخمی نظر آ رہے تھے لیکن ان کی باقاعدہ بینڈج کی گئی تھی اوہ ڈاکٹر رالف اب باس سمجھ میں آ رہی ہے یہ لوگ یقیناً دشمن ایجنٹ ہے انہوں نے یہاں فرسٹ پورشن پر قبضہ کیا لڑائی کے دوران یہ بھی زخمی ہو گئے پھر انہوں نے اپنی بینڈج کی یہ دراصل نیچے اصل لیبوٹری میں پہنچنا چاہتے تھے لیکن جب انہیں راستہ نہ مل سکا تو انہوں نے نیا چکر چلایا کسی طرح انرجی پلانٹ کی ٹی ریموو کر دی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نیچے سے کوئی نہ کوئی اوپر آئے گا اسے ٹھیک کرنے تو یہ راستہ معلوم کر کے اصل لیبوٹری پر قبضہ کر لیں گے اور میرے خیال میں ان میں سے کسی نے کرنل ٹوم کی لہجے میں بات کی اور اس لیے کہا کہ برفی ایکریمیا چلا گیا ہے تاکہ ہم مجبور ہو کر واپس اوپر آئے یہ تو آپ کی اس احتیاط کے نیکے اوپر آنے سے پہلے آپ نے گیس کے ذریعے انہیں بے ہوش کر دیا ورنہ یہ یقیناً ہمیں بھی قتل کر دیتے اور لیبوٹری پر قبضہ کر لیتے ڈاکٹر کلیف نے کہا اوہ ہاں تمہاری بات درست ہے ڈاکٹر کلیف واقعی یہی پلاننگ ہوگی پھر تو یہ انتہائی خطرناک لوگ ہوئے انہیں تو فوراں حلا کر دینا چاہیے یہاں مشین گن پڑی ہے اٹھاؤ اور بھون ڈالو انہیں ڈاکٹر رولف نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں؟ مگر میں تو کبھی کسی انسان کو نہیں مارا ڈاکٹر کلیف نے گھبرا کر دو قدم پیچھے ہڑتے ہوئے کہا اوہ یو نانسنس یہ انسان نہیں دشمن ہے لیبوٹری تباہ کرنے آئے ہیں مجھے دکھاؤ مشین گن ڈاکٹر رولف نے انتہائی غصیل رہجے میں کہا اور ڈاکٹر کلیف نے ایک طرح پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور بڑے ڈاکٹر رولف کے ہاتھ میں پکڑا دی پہلے سر اینرچی پلانٹ کی ٹی گروپ تو ڈھونڈ لیں شاید انہوں نے کہیں چھپا دی ہے مرنے کے بعد ملے ہی نہ ڈاکٹر کلیف نے کہا اور ڈاکٹر رولف پہ اختیار چونک پڑا اوہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو لازم ان کی جیبوں میں ہوگی اگر وہ نہ ملی تو پھر تو ویسے ہی سارا مشین خراب ہو جائے گا اب تک کی تمام محنت پر پانی پھر جائے گا تلاشی لو ان کی وہ پھر ان کی تلاشی لینے لگا ان کے پاس تو نہیں ہے سر ویسے ہو سکتا ہے انہوں نے وہیں چھپا رکھی ہو پہلے پلانٹ تو دیکھ لیں ان کو ابھی ہوش تو نہیں آ سکتا ڈاکٹر کلیف نے کہا ہاں آؤ یہ ابھی تین چار گھنٹے ہوش میں نہیں آ سکتے ڈاکٹر رولف نے کہا اور مشین گر وہی رکھ کر وہ تیزی سے واپس مڑا ڈاکٹر کلیف کے چہرے پر اعتمینان کے تاثرات اپر آئے کیونکہ اس کا دل پرداش نہ کر پا رہا تھا یہ تین انسانوں کو چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو اس کی آنکھوں کے سامنے ہلا کر دیا جائے اور اس معاملے میں انتہائی حساس دل کا مالک تھا انسان تو ایک طرف اس نے آج تک کسی چڑیہ کو نہ مارا تھا اینرجی پلانٹ کا سیل گیٹ کھلا ہوا تھا اور پھر اندر داخل ہو کر وہ دونوں حیرت سے آئیس سیکشن کو گھوننے لگے کیونکہ واقعی ٹی گروپ اپنی جگہ سے نکال لی گئی تھی یہ ایک چھوٹا سا پرزہ تھا لیکن اس وقت اس پرزہ کی گہر موجود کی سے ان کی جدید مشینری بیکار ہو گئی تھی اور ان کی جانبر بنائی تھی اوہو ڈھونڈو اسے ڈاکٹر رالف نے تیس لہجے میں کہا اور خود بھی ادھر ادھر نکاہیں دوڑانے لگا ڈاکٹر کلیف نے بھی اسے ڈھونڈنا شروع کیا لیکن اچھی طرح تلاش کر لینے کے باوجود وہ ناکام رہے انہیں یہ گروپ دینی پڑے گی ورنہ ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا تم یہیں ٹھہرو ڈاکٹر کلیف میں جا کر ڈاکٹر آسٹن کو بلالاتا ہوں وہ ان معاملات میں بہت خوشیار ہے وہ ان سے اگلوا لے گا ڈاکٹر رالف نے پلانٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر کلیف نے اسبات میں سر ہلا کیا ڈاکٹر رالف تیز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ اس لفٹ کی طرح بڑھ گیا جبکہ ڈاکٹر کلیف کر کرنل ٹوم کے دفتر کی طرح بڑھ گیا جہاں وہ تینوں افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے ٹائگر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھنی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پورے چسم میں رد کی تیز لہر سی توڑ گئی اس نے دیکھا کہ ورستیوں کے ساتھ ایک ساتون سے بنا ہوا کھڑا تھا ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں سرنج تھی پیچھے ہٹ رہا تھا وہ ایک بڑے سے کمرے میں تھا اس کے سامنے ایک بڑا اور ایک تنو مند چسم اور بھاری چہرے والا آدمی کھڑا تھا اس نوجوان سمیت ان تینوں نے سوٹوں پر سفید آورال پہنے رکھے ہوئے تھے تنو مند آدمی کے ہاتھ میں مشین گن تھی ٹائگر نے دیکھا کہ امران اور ساگوری اس کمرے میں موجود نہ تھے تمہیں ہوش آگیا کیا نام ہے تمہارا بڑے نے آگے بڑھ کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا میرا نام ٹائگر ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے انرجی پلانٹ کے آئیس سیکشن سے ٹی گروپ نکالی ہے کہا ہے اس بڑے نے کہا میں تو نام ہی تمہارے موں سے سن رہا ہوں مجھ ہی کیا معلوم ٹائگر نے موں بناتے ہوئے جواب دیا ڈاکٹر رولف آپ ایک طرف ہٹ جائے میں ابھی اس سے سب کچھ اگلوا لیتا ہوں اس تنویرہ تنو مند آدمی نے بڑے سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائگر سمجھ گیا کہ یہی بڑا اس لپوٹری کا بڑا سائنستان ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر آسٹن اس آدمی کے بجائے اس کے ساتھی نے یہ گروپ نکالی ہو اسے معلوم تھا کہ اسے کیوں نہ ہوش ملایا جائے ڈاکٹر رولف نے مڑ کر اس تنو مند آدمی سے مخاطب ہو کر کہا سر یہ سیکرٹ ایجنٹ ڈائپ لوگ ہے میرا ایک دو سیکرٹ ایجنٹ ہے اس کی وجہ سے میرا بھی اس سرویس سے کافی تعلق رہا ہے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں یہ انتہائی سخت جان قسم کے لوگ ہوتے ہیں آسانی سے نہیں مانے گے اس لیے اگر ہم نے سب پر تشدد کیا تو ہو سکتا ہے یہ تینوں مر جائے اور ہم گروپ نہ ڈونڈ سکیں پہلے اسے پوچھ کچھ کرتے ہیں اگر اس نے بتایا تو اس سے کوئی گولی مار کر دوسری کو خوش ملائیں گے آپ دیکھیں یہ ابھی سب کچھ بتا دے گا مجھے ایسے لوگوں سے راز اگلوانے کا طریقہ آتا ہے ڈاکٹر آسٹر نے کہا اور پھر مشین گن کو نال سے پکڑ کر وہ اس طرح ٹائگر کی طرف بڑھنے لگا جیسے کوئی کسائی چھوڑی اٹھا کر سبا ہونے والی بکری کی طرح بڑھتا ہے اگر ڈاکٹر رولف جیسا عظیم سائنستان تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو مجھے تسلیم کرنا بڑھے گا ونہ شکل سے تو مجھے کوئی آمک آدمی لگتے ہو ہٹ جاؤ ایک طرف مجھے ڈاکٹر رولف سے ایک اہم بات کرنی ہے ڈاکٹر رولف میں میک ام میں ہوں میرا تعلق ایکریمیا سے ہے آپ سے رابطہ چونکہ کسی لحاظ سے ممکن نہ تھا اس لئے مجبورا ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا بڑھا یہاں کرنل ٹوم اور اس کے ساتھیوں کا باوجود تمام شناختی نشانات دکھانے کے ہم پر اعتبار نہ کیا اور ہمیں ماننے پر دل گئے اس لئے عظیم مقصد کی خاطر ہمیں ان کا خاتمہ کرنا پڑا ٹائگر نے انتہائی سنجیدہ لینے لہجے میں کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو کیسا عظیم مقصد ڈاکٹر رولف نے ہوت جب آتے ہوئے پوچھا سر یہ لوگ آپ کو چکر دینا چاہتے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں ڈاکٹر آسٹن نے غسیلے لہجے میں کہا تم خاموش رہو کس میں جرد ہے کہ مجھے چکر دے سکے ڈاکٹر رولف نے انتہائی کرخت لہجے میں ڈاکٹر آسٹن کو جھڑکتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر آسٹن نے مبنا دیا ڈاکٹر رولف آپ بلڈ ریس مشین پر کام کر رہے ہیں یہ ایک کریمیا اسرائیل کے لیے انتہائی اہم مشن ہے کوئی اس مشن کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے لیکن حکومت کو یہ اطلاعات ملی ہے کہ روسیہ میں بھی ان پر تجربات ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر رولف اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اس وارمولے میں ایک بنیادی غلطی موجود ہے جبکہ روسیہ والوں نے ایسی غلطی نہیں کی اس لیے ہمیں خصوصی طور پر یہاں بھیجا گیا تھا تاکہ اس غلطی کو دور کرنے میں آپ کی مدل کی جا سکے اور وہ غلطی یہ ہے کہ آپ نے بلڈ ریس کی ری بیگ خاصیت کو مدینہ سن نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ کا تیار کرتا بم فائر ہوگا تو ٹارگٹ کو کور کرنے کے ساتھ ہی ان ریس کو ری بیگ کر کے اس علاقے کے جانداروں کو بھی تباہ کر دے گا جس علاقے سے اسے فائر کیا جائے گا اب آپ بتائیں کہ ایسا بم ایکریمیا اسرائیل کو کیا فائدہ دے گا یہ تو دونوں کا خاتمہ کر دے گا ٹائگر نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا کیا تم پاگل ہو مجھے احمق سمجھتے ہو میں نے ریس ری بیگ کو آر سی الیمٹ تھٹی فائر پر پہلے چیک کیا ہے ایسی کوئی خاصیت ان ریس میں نہیں پائی گئی ڈاکٹر رالف نے انتہائی غصے لے لہجے میں کہا تو ٹائگر بھی اختیار مسکران دیا اس نے یہ ساری بار ڈاکٹر رالف کے موں سے یہی بات کہلوانے کی تھی ڈاکٹر رالف میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ آر سی الیون تھٹی فائر کو اینگل ون تھروں سکسٹی پر رکھ کر آپ نے چیک نہ کیا ہوگا اور جب تک ایسا نہ کیا جائے ان ریس کا ری بیگ سامنے نہیں آتا ٹائگر نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا روسیہ والے کئی سال پہلے اغوا کر کے خفیہ لیبارٹری میں لے گئے تھے اور چھ ماہ ہوئے ہیں مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع ملا ہے اور میں نے ہی ایکریمین حکومت کو ان ریس کے بارے میں روسیہ ہی ریسرچ کی اطلاع دی جس پر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر رالف بھی ان پر ریسرچ کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو بنیادی فارمولا ڈسکس کیا ہے اس میں اس ری بیگ کی طرف کوئی اشارہ نہ تھا اس لیے میں نے جب اس پہلو پر بات کی تو حکومت بہت پریشان ہو گئی اس لیے بارٹری کا سسٹم ایسا رکھا گیا تھا کہ آپ سے کسی طرح بھی کوئی تعلق نہ ہو سکتا تھا اس لیے مجبورا مجھے مقام افراد کی مدد لینی پڑی اور ہم یہاں داخل ہو گئے اوہو ویری بیڈ تم اتنے بڑے سائزدان ہو اور ہم نے تمہیں باندھ رکھا ہے ڈاکٹر آسٹن فوراں کھولو انہیں جلدی کرو ڈاکٹر آسٹن نے چکھتے ہوئے کہا یس سر ڈاکٹر آسٹن نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے رسیاں کھولنی شروع کر دی چلنا مبار ٹائگر آزاد ہو چکا تھا میرے ساتھی کہاں ہیں ٹائگر نے پوچھا وہ بے ہوش پڑے ہیں انہیں چھوڑو تم میرے ساتھ چلو لیبارٹری تاکہ میں تمہارے سامنے یہ ری بیک چیک کروں اور ٹی گروپ کہاں ہیں ڈاکٹر رولف نے کہا وہی انرجی پلانڈ میں موجود ہے آئیے میرے ساتھ ٹائگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرح پڑھ گیا ہم بے ہوش کیسے ہوئے تھے ڈاکٹر میرا خیال ہے کہ ہم پر ہیلیم گیس فائر کی گئی تھی ٹائگر نے کہا ہاں احتیاطاً ایسا کیا گیا تھا لیکن تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے لیکن تم نے نام کیا بتایا تھا ڈاکٹر رولف نے بڑے تحسین عام میں اس لحچے میں کہا میرا نام ٹائگر ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسا نام ہے میرے خیال میں آج تک کسی سائنس دان کا ایسا نام نہیں سنا تم شاید اپنا اصل نام چھوپا رہے ہو کمرے کے دروازے پر رکھ کر ڈاکٹر رولف نے کہا بس پچپن نہیں سے پیار سے یہ نام رکھا کیا تھا اور اب بھی یہی ہے ٹائگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا ڈاکٹر رولف اپنے پیچھے آنے والے ڈاکٹر آسٹن اور دوسرے نوجوانوں کی طرح مڑ گیا سنو ڈاکٹر کلیف تم سائنس دان ٹائگر کے ساتھیوں کو ہوش میں لاکر یہاں لے آؤ اب یہ لوگ ہمارے محسس مہمان ہیں دشمن نہیں ہے اور ڈاکٹر آسٹن تم ابھی تک مشین گن اٹھائے ہوئے ہو اب اس کی کیا ضرورت ہے اسے یہی رکھ دو مجھے اسے دیکھ کر وحشیس ہی ہوتی ہے ڈاکٹر رولف نے ڈاکٹر آسٹن سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا اور پھر دروازی کی طرح بڑھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا ڈائیگن مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کمرے کی طرح بڑھا ڈاکٹر آسٹن اس کے پیچھے تھا کہ اچانک ٹائگر کے سر پر زورزار دھماکہ ہوا اور ٹائگر پہ اختیار چیکل لڑکھڑا گیا اس کے ذہن میں یک لخت رنگ برنگ ستارے ناشنے لگے ابھی ان ستاروں کا ناش شروع ہی ہوا تھا کہ ایک اور دھماکہ ہوا اور رنگ برنگ ستارے یک لخت تاریخی میں ڈوب گئے پھر ٹائگر کے سر میں ایک اور دھماکہ ہوا لیکن اس دھماکے نے ان کی تاریخی ذہن میں روشنی پیدا کی اس کے ساتھ ہی اسے خوش آ گیا لیکن خوش میں آتے ہی اس نے اپنے دائیں جبرے میں درد کی تیز تیز محسوس کی اور موں میں خون کا سائقہ بھی محسوس ہوا اسے فوراں ہی احساس ہو گیا کہ اس کے دائیں جبرے میں زوردار سرب لگی ہے ابھی اتنا کافی ہے ڈاکٹر آسٹن اسے قسطوں میں مرنا ہوگا اس نے مجھے احمق سمجھ رکھا تھا ڈاکٹر رالف نے بڑے تنسیہ لہچے میں کہا اور ڈاکٹر آسٹن قدم اٹھاتا پیچھے ہٹا اور ڈاکٹر رالف کے ساتھ کھڑا ہو گیا ٹائگر کے ہونٹ بھیج گئے اور اس کے دل میں ڈاکٹر رالف کے خلاف انتقام کا زبردست ملاوہ سا پھوٹ پڑا اس نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر رسیوں سے بندہ ہوا پڑے قطر کی گئے گول ساتون سے بند کر کھڑا تھا ڈاکٹر رالف مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم اس حسدی کے سب سے بڑے احمق ہو بہرحال تمہیں اپنی ساماکت کا خمیازہ جلدی بھکت نہ پڑے گا ٹائگر نے ہوت چباتی ہوئے کہا اور ڈاکٹر رالف کھل کھلا کر ہس پڑا تم شاید سمجھ رہے تھے کہ میں صرف سائنس دان ہوئے ایک پوراہ سائنس دان جس کی ساری عمل لیبارٹریوں میں گیسوں اور ریس پر تجربات کرتے گزر گئی ایسی کوئی بات نہیں میسٹر ٹائگر میں نے طویل عرصے تک سائنس دان ہونے کے باوجود ایسے ادارے میں کام کیا ہے جہاں دشمن ایجنڈوں سے راست اگلوائے جاتے تھے تم اسے ٹارچر سل کہہ سکتے ہو میں وہاں انسانی ہڈیوں کے اندر موجود ایک انصر پر سائنس دی تحقیقات کرتا تھا اور انسانی ہڈیاں حاصل کرنے کا وہاں ادارہ بھی تھا اور جہاں تک تمہاری اس گفتگو کا تعلق ہے تمہیں لیبارٹری کی اصل ماہیت کا علم نہیں میرا خیال ہے کہ تم نے مرفی سے یہ معلوم کیا ہوگا کہ یہاں کس پوائنٹ پر ریسرچ ہو رہی ہے اور سے جتنا علم تھا اس نے بتا دیا باہرحال یہ میں تمہیں بتا دوں کہ بلڈریس میں ری بیک والا مسئلہ ہے ہی نہیں میرے لئے اصل مسئلہ ٹی گروپ کا حصول تھا کیونکہ ٹی گروپ ایک ایسا فرزہ ہے جو مل ہی نہیں سکتا نہ بنوایا جا سکتا ہے اس لیے انرجی پلانٹ کا پورا آئی سیکشن میں تبدیل کرنا پڑتا جو ظاہر ہے ایکریمیا میں ہو سکتا تھا اس طرح اب تک کی گئی میری ساری میرے زائع ہو جاتی تم جیسے ایجنٹ تشددو سے مو نہیں کھولتے اس لیے مجھے یہ طریقہ استعمال کرنا پڑا اور تم نے دیکھا کہ کس طرح میں نے انرجی پلانٹ چالو کرا لیا باقی ڈاکٹر آسٹن میرا اشارہ سمجھ کیا تھا یونکہ ڈاکٹر آسٹن میرے ساتھ ہی اس ڈاچر سیل میں کام کر چکا ہے نتیجہ یہ کہ تم ایک بار پھر اپنی پرانی حالت میں پہنچ چکے ہو ڈاکٹر آلف نے لطف لے لے کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ٹائگر کو بحسوس ہوا کہ وہ اس بھڑے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں حقیقی معنوں میں بیوقوف بن گیا ہے ڈاکٹر آسٹن آدمی ہمیشہ خوش فہمی میں ہی مار کھاتا ہے ڈاکٹر آسٹن اسے گولیوں سے اڑا دو اڑا دو اسے گولیوں سے ڈاکٹر آلف یک لکت کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا اور پاگلوں کے سر انداز میں چیکھنے لگا یس سر ڈاکٹر آسٹن اس لہجے میں کہا اور ہاتھ میں مشین گن کا رخ اس نے ٹائگر کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا ٹائگر پہلے ہی ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے تیار تھا اس لیے جیسے ہی مشین گن سیدھی ہوئی اور ڈاکٹر آسٹن کے انگلے ٹریگر پر حرکت میں آئی ٹائگر کا جسم بجلی کسی تیزی سے گول ستون کے ساتھ گھومتا ہوا اس کی دوسری طرف چلا گیا اور مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کا برست اس کے ستون سے ٹکرایا لیکن اب جس جگہ ٹائگر موجود تھا وہاں ٹائگر کی بجائے اس کے جسم کے ساتھ مندی ہوئی رسیاں نے لے لی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ریٹریٹ کی آواز کے ساتھ ہی رسیاں کٹ گئی اور ٹائگر پوری قوت سے اچھلا اور ستون کی اوٹ لے کر پلک جھپکنے میں وہ اکمی ستون کی دوسری طرف پہنچ گیا ان لوگوں نے چونکہ اسے اس بڑے گول ستون کے ساتھ انتہائی عجیب انداز میں باندھا تھا اس لیے وہ اس خود کرسیاں اور رسیاں نہ کار سکتا تھا اس کے بازو جسم کے ساتھ ہی رکھ کر اسے ستون کے ساتھ باندھا کیا تھا ورنہ ٹائگر نے اپنے ناکنوں میں عمران کی طرح بلیڈ لگوائے ہوئے تھے اس سے پہلے جب کرنل ٹوم اسے اور عمران کو کرسیوں سے باندھا تھا تو جس طرح عمران نے بلیڈوں کی مدد سے رسیاں کار دی تھی اور کرنل ٹوم کو اس کی دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اٹھ کر اس نے ہنٹر چھین کر واپس کر دیا تھا ٹائگر بھی بلیڈوں سے ہی رسیاں کار کر اٹھا تھا لیکن اب چونکہ اس کے ہاتھ جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور اوپر سے رسیاں باندھی گئی تھی اس لیے وہ بلیڈوں کا استعمال نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے جان بوجھ کر لوکٹر رولف کو اکسایا تاکہ اس طرح مشین گن کی مدد سے وہ رسیاں کٹوا سکے ساتون کافی بڑا اور گول تھا اس لیے ٹائگر کو یقین تھا کہ وہ اپنی اس ترکیب میں کامیاب رہے گا اور وہی ہوا وہ نہ صرف آزاد ہو گیا تھا بلکہ جب تک ڈاکٹر آسٹن فائر روکر سائٹ پر ہوتا ٹائگر دوسرے بڑے ساتون کی اوٹ میں جا چکا تھا ڈاکٹر آسٹن اسے اس طرح ساتون کی پیچھے غائب ہوتا دیکھ کر فائرنگ روکر اسی طرح مشین گن اٹھائے اسی ساتون کی سائٹ پر دوڑ پڑا جس ساتون کے پیچھے ٹائگر موجود تھا لیکن ابھی اس نے دو ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ یک لخت ٹائگر ساتون کے پیچھے سے نکل کر کسی بوکھے اکاپ کی طرح اڑتا ہوا پوری کوہ سے اپنی طرف دوڑ کر آتے ہوئے ڈاکٹر آسٹن سے ٹکر آیا اور اس نے اسے لیے ہوئے ایک زوردار دھماکے سے نیچے گرا مشین گن ڈاکٹر آسٹن کے ہاتھوں سے نکل کر ایک طرف جا گری ٹائگر نے نیچے گرتے ہی تیزی سے کلابازی کھا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر آسٹن نے یک لخت اپنی دونوں ٹانگیں اس کے جسم کے گر ڈال کر اسے ایک طرح شکنجے میں جگڑنے کی کوشش کی لیکن ٹائگر پجلی کسی تیزی سے اچھلا لیکن اسی لمحے رٹ کی آواز کے ساتھ کمرہ گنج اٹھا اور گریوں کی دھار سے ٹائگر کے جسم کے قریب سے گزرتی ہوئی فر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر آسٹن کو چاڑ گئی ٹائگر کی جان اس کی اچانک کلابازی کھا کر فضاء میں اٹھنے کی وجہ سے بچ گئی تھی ٹائگر نے کلابازی کھا کر واپس زمین میں آنے کی بجائی یک لخت اپنی جسم کو چھٹکا دیا اور پرک جھپکنے میں وہ ڈاکٹر رالف جو کہ ڈاکٹر آسٹن کی مشین گن پر قبضہ کر کے اس پر فائر کر رہا تھا کہ سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اکم میں جا کر کھڑا ہو گیا وہ جانتا تھا کہ اس کے بچنے کی صورت ایک یہی صورت ہے کیونکہ ڈاکٹر رالف فائرنگ کرتے ہوئے ہاتھ کو مزید اونچا کرے گا اور ٹائگر کا جسم چھلنی ہو کر رہ جائے گا پھر اس کے پاس یہی حل تھا کہ وہ ڈاکٹر رالف کے بڑھاپے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ اونچا کرنے سے پہلے اڑتا ہوا اس کے اکم میں پہنچائے اور جب تک ڈاکٹر رالف گھومے گا وہ سمل چکا ہوگا لیکن ڈاکٹر رالف اس کی تصور سے زیادہ خوشیہ نکلا جیسے ہی ٹائگر کا جسم اس کے سر سے اوپر سے گزرا اس نے بجائے گھوم کر ٹائگر پر فائر کرنے کی بجلی کسی تیزی سے کھلے دروازی کی طرف چھلاک لگا تھی اور ٹائگر قدم جیسے ہی سمین پر لگے وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے چھپٹا لیکن ڈاکٹر رالف غائب ہو چکا تھا اس کی مشین گن بھی باہر رہداری میں پڑی ہوئی مل گئی تھی شاید اسے وزن اٹھا کر دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ اسے پھینک گیا ٹائگر مشین گن کی وجہ سے اس کے پیچھے اندھا دن دوڑنے میں مہتا تھا لیکن مشین گن نظر آ جانے کے بعد اس کے پیروں میں جیسے پنکھے سے لگ گئے ڈاکٹر رالف وہ اسے ایک لمحے کے لیے اس رہداری میں نظر آیا جس پر مرفی اور ویلسن کی لاشیں پڑی تھی اس کے بعد وہ یقلق غائب ہو گیا تھا ٹائگر پہلے اسے ڈھونٹا رہا لیکن پھر دورتا ہوا کرنل ٹوم کے دفتر کی طرح بڑھ گیا کیونکہ فائرنگ کے باوجود ڈاکٹر کلیف اسے نظر نہ آیا اس نے کرنل ٹوم کے دفتر میں پہنچ کر سب سے پہلے عمران اور ساگوری کی چہروں پر گیس ماسک چڑھائے پھر انہیں بے ہوشی کی گیس کا اینٹی محلول انجیکٹ کر دیا چلنا مباد ان کی جسموں میں حرکت پیدا ہونے لگی اور ٹائگر نے آگے بڑھ کر دونوں کے گیس ماسک میں مین فٹ انٹر ٹرانس میٹروں کے بٹن آن کر دیئے عمران صاحب گیس ماسک نہ اتاریے گا ونہ آپ دوبارہ بے ہوش ہو جائیں گے ٹائگر نے عمران کی آنگ گیس ماسک کے شفاف شیشے کے اندر کھلتی دیکھ کر اپنے انٹر ٹرانس میٹر کو آن کرتے ہوئے گا یہ آخر ہو کیا رہا ہے اس بار تو ہم نے شاید بھی ہوش ہونے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے عمران کی آواز ٹائگر کے کانوں پر پہنچی اور ٹائگر اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال عمران کو تفصیل سے بتا دی عمرانہ بٹھ کر بیٹھ چکا تھا ساگوری بھی کرہاتی ہوئی اٹھ پیٹھی تھی اور جتید گیس ماسک کے اندر سے اس کی بڑی بڑی کھلی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف و وحشت کے آثار نمائع ہو گئے تھے اور پھر تو ہمیں وہ خوفیہ راستہ فوراں ڈھونڈ رہا ہوگا وہ ہم پر دوبارہ گیس اٹیک کر کے لازمان ہمارے خاتمے کے لیے آدمی اوپر بھیجے گا عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدہ رہچے میں کہا ہو سکتا ہے وہ اس بار کوئی زہریلی گیس وائر کرے اور یہ سمجھ لے کہ ہم مر چکے ہوں گے اور آدمی اوپر نہ بھیجے ساگوری نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا وہ خوفیہ راستہ لازمان اس رہداری میں ہے یہاں مرفی اور ویلسن کی لاشیں پڑی ہیں میں نے ڈاکٹر رالف کی ایک چھلک وہاں دیکھی تھی ٹائگر نے کہا اور وہ تینوں تیزی سے اس رہداری کی طرف بڑھنے لگے لیکن ابھی وہ اس کے قریب پہنچے ہی تھے کہ یک لکھ تیز کڑکڑا ہٹ کی آوازوں سے ماحول گونچھ اٹھا عبران یہ آواز سنتے ہی بھاگ پڑا لیکن دوسرے لمحے وہ تھٹک کر ہو گیا کیونکہ رہداری جس میں مرفی اور ویلسن کی لاشیں پڑی تھی وہ جہاں سے راستہ انرجی پلانٹ اور اس کمرے کو جاتا تھا جہاں اسلے کسٹور اور میڈیکل باکسز وکرہ موجود تھے ترمیار میں ایک سنگی دیوار آ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو چکا تھا بلاک ہو چکا تھا یہ گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں اس سنگی دیوار کے پیدا ہونے پر سنائی دی تھی وہ اب وہ ایک لحاظ سے اس رہداری میں جس میں کرنل ٹوم کا دفتر تھا محسور ہو کر رہ گئے تھے اور اس کے پاس سوائے ایک مچین گن کے اور دوسرا اسلح بھی نہ تھا جس سے وہ اس دیوار کو توڑ سکتے مشین روم تک بھی وہ نہ پہنچ سکتے تھے ورنہ لیبارٹری سے باہر ہی نکل جاتے اب کیا ہوگا ساگوری کی تہشت بھری آواز سنائی تھی پلاو کھائیں گے اہباب اور فاتحہ ہوگا یہاں نہ پینے کا پانی ہے نہ خورا اس لیے زہریلی گیس سے نہ مرے تو موک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مل جائیں گے عبران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا لیکن اس کی پیشانی پر اوپر آنے والی شک نے بتا رہی تھی کہ صورتحال ان کے خلاف انتہائی نازک ہو چکی تھی ڈاکٹر رارف نے ان کے ہٹنے یا آگے بڑھنے کے تمام راستے مسلود کر دیئے تھے اور انہیں بے بس پرندوں کی طرح صرف اس رہداری میں سر ٹکرانے کے لیے اس نے چھوڑ دیا تھا وہ ڈیلے قدموں سے واپس کرنل ٹوم کے دفتر میں آیا اور اس کی طرح گیس ماسک پہنے ہوئے ایک بار پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے ان تینوں کے چہرے سوتے ہوئے تھے وہ واقعی انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے اور بظاہر بچے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نظر نہ آ رہا تھا ڈاکٹر رارف بڑی بیچینی کے عالم میں ایک بڑے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کمرے کی چاروں دیواروں کے ساتھ مشینری نصب تھی درمیان میں ایک بڑے سے مستطیل سٹینڈ کے اوپر ایک مشین رکھی ہوئی تھی جس پر ڈاکٹر کلیف چھکا ہوا تھا وہ مختلف بٹن دبانے اور ڈائلوں کو چیک کرنے میں مصروف تھا چند مباد اس مشین کے ایک حصے سے ٹون ٹون کی آوازیں سنائی دی اور بیچینی کے عالم میں ٹہلتا ہوا ڈاکٹر رارف بجلی کسی تیزی سے مشین کی طرف چھپٹا اوہو ایس پی سسٹم چالو ہو گیا ویری گوڈ ڈاکٹر رارف نے تیز آواز میں کہا یسر خراب نہ تھا بلکہ عرصے سے استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے جام ہو چکا تھا ڈاکٹر کلیف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس حصے میں ایک سکرین پر روشنی کی آڑی ترچی لکینے سے دور رہی تھی جبکہ ڈاکٹر کلیف ایک ڈاپ کے مقصود انداز میں گھومانے میں مصروف تھا اس کی ڈاپ گھومانے کے ساتھ ایک ڈائل پر سیاہ رنگ کی سوئی آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی آگے بڑی جا رہی تھی چند لمبادی سکرین پر زوردار فلیش ہوا اور ایک منظروں پر آیا ڈاکٹر کلیف نے ہاتھ اٹھا دیا جبکہ ڈاکٹر رارف کی نظریں بھی سکرین پر جم گئی یہ کرنل ٹام کے دفتر کا اندرونی منظر تھا جس پر جدید قسم کے گیس ماسک لگائے تین افراد موجود تھے اس جدید گیس ماسک میں شیشے کا بنا ہوا ایک مکمل کنٹوپ سر اور چہرے سے ہوتا ہوا گرزن تک چلا جاتا تھا جس کے اندر سے نکلنے والی لہری دار ایک چھوٹے سے سلنڈر سے منسلک تھی اس سلنڈر چھوٹا سا تھا اور اسے آسانی سنچے میں رکھا جا سکتا تھا اس جدید نین گیس ماسک میں ایسا سسٹم لگایا گیا تھا اس سلنڈر کے اندر ہی کاربنڈائی ایکسائیڈ کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کر دیا جاتا تھا اس طرح اس گیس ماسک کو پہننے والا کئی گھنٹوں تک مسلسل اسے استعمال کر سکتا تھا اسے تازہ آکسیجن کے حصول کی ضرورت نہ رہتی تھی شیشے کے اندر سے ان دینوں شکلیں ساس دکھائی دے رہی تھی ان میں ایک تو وہ ٹائکر تھا جس نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرا دیا اور پھر ڈاکٹر آسٹن کے خاتمے کا موچہ بنا اور ڈاکٹر رالف کو وہاں سے فوری طور پر فرار ہو کر لیپوٹری میں آنا پڑا ڈاکٹر کلوف وہاں پھس جاتا لیکن اسے اچارک ایک مشین کا خیال آ گیا جو اینرڈی پلانٹ کے چالو ہونے کی وجہ سے خراب ہو سکتی تھی کیونکہ چیکنگ کے وقت اس نے اسے کھلا چھوڑ دیا تھا خفیہ راستے چونکہ کھلا ہوا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ وہ فوری طور پر جا کر اس مشین کو آف کرائے کیونکہ اگر ڈاکٹر رالف کے علمی یہ کتا ہی آ گئی تو ڈاکٹر رالف اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لینے میں گریز نہ کرے گا کیونکہ وہ ڈاکٹر رالف کی عادت سے بخوبی واقع تھا وہ ان معاملات میں بہت سخت اور اصول پسند تھا لیکن ابھی وہ مشین بند کر کے واپس جانے کے لیے لفٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس نے ڈاکٹر رالف کو دہشت بھرے انداز میں لفٹ سے آتے دیکھا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رالف نے نہ صرف اسے خطیہ راستے کا بند کر دیا بلکہ وہ ڈاکٹر کلف سے بات کیا بغیر پاکلوں کے سے انداز میں دوڑتا ہوا سپیشل سیکشن کی طرح بڑھ کیا ظاہر ہے اب ڈاکٹر کلف کے اوپر جانے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا اور پھر ڈاکٹر رالف کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹر کلف کو مجبوراً اس کی پیچھ جانا پڑا ڈاکٹر رالف سپیشل سیکشن کے ایک مشین پر جھکا ہوا تھا اور جب پر ڈاکٹر کلف اس کے قریب پہنچتا وہ اسے آن کر چکا تھا مشین سے تیس سیٹی کی آواز نکر رہی تھی اور جب ڈاکٹر کلف قریب پہنچا سیٹی کی آواز نکلنی بھی بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مشین بھی آف ہو گئی ڈاکٹر رالف اب سیدھا ہو کر لمبے لمبے ساتھ اس طرح لے رہا تھا جیسے کئی میلوں سے مسلسل دوڑتا آ رہا ہو ڈاکٹر ہاسٹن ہلاک ہو گیا ہے اور میں بڑی مشکل سے اس خوفناک ٹائگر کے گرف سے نکل کر یہاں آیا ہوں یہ تو انتہائی ختمناک لوگ ہیں لیکن اب میں نے انہیں قید کر لیا ہے ان کے باہر نکلنے یا نیچے آنے اور انرجی پلانڈ کو دوبارہ بیکار کرنے کے سارے راستے مصدود کر دی ہیں ڈاکٹر رالف نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے مختصی طور پر پچھلی تفصیل بھی بتا دی اوہ اب کیا ہوگا سر ڈاکٹر کلیف نے کہا تم تم میرے ساتھ چلو اب ہمیں ایس بی سسٹم آن کر کے انہیں چیک کرنا ہے پھر میں فیصلہ کروں گا کہ انہیں کس طرح حلا کیا جائے ڈاکٹر رالف نے کہا اور وہ دونوں اس سیکشن میں آ گئے جہاں ایس بی سسٹم والی مشین موجود تھی ڈاکٹر کلیف نے اسے آپریٹ کرنا شروع کیا لیکن وہ کام ہی نہ کر رہا تھا ڈاکٹر کلیف مسلسل کوششوں میں لگا رہا جبکہ ڈاکٹر رالف بے چینی سے وہیں ٹہلنے لگا پھر اچانک ایس بی سسٹم آن ہو گیا اس سسٹم کے تحت وہ لیبارٹری میں کسی بھی جگہ کو سکرین پر اس طرح چیک کر سکتے تھے کہ وہاں موجود افراد کو اس کا علم بھی نہ ہو سکتا تھا لوگوں نے تو ماسک پہن لیے ہیں اور نہ ہی کچھ کھانے کے لیے ان کو ملے گا اور وہ کب تک زندہ رہ سکیں گے کھائی پی اے بغیر ڈاکٹر کلیف نے رائے دیتے ہوئے کہا نہیں اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں ان کی زندگی ہمارے مشن کے لیے کسی بھی لمحے تباک ان ہو سکتی ہے اس لیے جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو جائے گا میں کام کر ہی نہ سکوں گا ڈاکٹر رالس نے ان کار میں سر ہی لاتے ہوئے کہا پھر ڈاکٹر اس طرح کرے کہ ہم سب مل کر ان پر حملہ کر دیں ہمارے پچاس کے قریب افراد ہیں یہ تین ہمارا کیا بگاڑ لیں گے ڈاکٹر کلیف نے کہا تم خاموش رہو اور مجھے کچھ سوچنے دو تم صرف سائزدان ہو اس لیے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اس کی پیشانی میں پہلے سے موجود بھی شمار شکنوں میں مزید اصافہ ہو گیا تھا ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم یہاں سے کوئی کال ایکریمیا کر ہی نہیں سکتے ورنہ وہاں سے ٹیم مگوا لیتے میں نے تو اس لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا کہ نہ کسی کو ہم سے رابطہ رہے گا اور نہ ہم کسی سے رابطہ کریں گے اس طرح لیپوٹری مکمل طور پر محفوظ رہے گی لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میری ایسی سوچ ہماکت تھی باہرحال ڈاکٹر رالس نے ٹہلتے ہوئے بڑھ پڑھا کر اپنے آپ سے کہا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھنے لگا ارے ہاں اب ایک کام ہو سکتا ہے اوہ ویری گوڈ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ڈاکٹر رالس نے یک لخت چونک کر گا وہ کیا سر ڈاکٹر کلیف نے بھی چونک کر پوچھا انہیں اس لیپوٹری سے باہر تکیلا جا سکتا ہے یہ کس طرح باہر جائیں گے ڈاکٹر کلیف نے حیران ہو کر پوچھا آؤ میرے سار ڈاکٹر رالس نے تیس لیچے میں کہا پھر تیس تیس قدم اٹھاتا وہ واپس پیشل سیکشن میں پہنچ گیا اس نے اس کی اسی مشین کو جس میں پہلے اس نے آپریٹ کیا تھا دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا وہ کافی دیر تک مختلف ڈائلوں پر مختلف نمبر ایڈجسٹ کرتا رہا پھر اس نے ایک چھٹکے سے سرخ رنگ کے ہینڈل کو نیچے کیا تو مشین سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز نکلنے لگی جو آہستہ آہستہ مدم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی اب آؤ ایس بی سسٹم سکرین پر دیکھتے ہیں ڈاکٹر رالس نے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا اور تیزی سے بیروڑی دروازے کی طرح پڑھ گیا ڈاکٹر کلف سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے تھا ایس بی سسٹم کی سکرین ابھی تک روشن تھی لیکن اب سکرین پر خالی کمرے کا منظر نظر نہ آ رہا تھا جس کی ایک دیوار غائب تھی اور وہاں بس تیز روشنی کمرے کے اندر دکھائی دے رہی تھی واہا دیکھا اس کی دائیں دیوار میں نے ہٹا دی چونکہ یہ کمرہ سب سے آخر میں ہے اس لیے یہاں سے راستہ باہر نکل جاتا ہے اور یہ تینوں راستے کھلتے ہی اپنی مجبوری کی بنا پر باہر نکل گئے ہیں اب تم جا کر اس مشین کا سرخ رنگ کا ہینڈل پریس کر دو ٹھیک ہے سر یہ واقعی باہر چلی گئی ہے اب میں دیوار برابر کر دیتا ہوں جب سکرین پر دوبارہ کرنل ٹوم کے دفتر والا سین فکس ہوا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا چلنا وہ بعد ہی سکرین پر کمرے کی دائیں دیوار تیزی سے زمین سے ابر کر چھت تک پہنچنی دکھائی دی اور پھر کمرہ پہلے والی حالت میں آ گیا وہ ڈاکٹر رالف کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات اوپر آئے اس نے جلدی سے اس سسٹم کو آف کیا اور پھر ایک بار پھر سپیشل سیکشن کی طرح بڑھ گیا تاکہ لیبارٹری کو ٹی سی سیلڈ کر دیا جائے جب وہ سپیشل سیکشن میں داخل ہوا تو ڈاکٹر کلف واپس آ رہا تھا پھر اس نے ڈاکٹر کلف کی مند سے ٹی سیلڈ مشین کو آپریٹ کیا اور جب اس کو کمپیوٹر سکرین پر اوکی کے الفاظ اوپرے تو ڈاکٹر رالف نے اتمنان کا ایک طویل سانس دیا اب یہ لوگ جو مرضی آئے کرتے رہے اب کسی صورت بھی لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکیں گے اوہ اب اپنے مشین پر کام شروع کر دیں ڈاکٹر رالف نے اتمنان پھرے انداز میں کہا اور ڈاکٹر رالف نے بھی سرحلات کی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گئے اچانک تیز کڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی تھی اور امران اس کے ساتھی چونکر اس طرف کمڑے جہاں ایک سرنگ نماحصے میں سے نکل کر وہ باہر وادی میں پہنچے تھے دوسرے لمحے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سرنگ نماحصہ سنگی چٹان کی طرح ہو گیا اب وہاں کوئی راستہ موجود نہ تھا بہت خوب اسے کہتے ہیں جلا وطنی بلکہ جلا لیبارٹری امران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا خیال ہے اب ہمیں واپس دار الحکومت چلنا چاہیے اب میں حکومت کو مجبور کروں گی کہ وہ یہاں فضائیہ سے بمبائری کروائے اور اس خوفناک لیبارٹری کو تبھا کر دے ساگوری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یہ ریبارٹری عام بموں سے تباہ نہیں ہو سکتی میڈم ساگوری اس کے لیے تو خصوصی اسلحہ چاہیے امران نے مسکراتے ہوئے کہا خصوصی اسلحہ کیا مطلب فضائیہ کے پاس لازمان مقصوص اسلحہ بھی ہوگا میڈم ساگوری نے چونکر کہا کیا تمہاری فضائیہ ساری لیڈیز پر مشتمل ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر واقعی ان کے پاس یہ مقصوص اسلحہ بھی ہوگا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیڈیز مقصوص اسلحہ کیا مطلب میں سمجھی نہیں یہ تمہیں آخر پہلیوں میں بات کرنے کی عادت کیوں ہے ساگوری نے جھلائے ہوئے لہچے میں کہا سیدھی بات اصل میں لیڈیز کو سمجھ نہیں آتی مقصوص اسلحہ کہتے ہیں جلووں کے بم نظروں کی ایٹمی تیر نگاہوں کی پرچیاں وغیرہ وغیرہ امران نے کہا تو ساگوری بے اختیار ہس پڑی تمہیں اس موقع پر بھی مزاگ سے باز نہیں آتے بہرحال اب چلو کب تک یہاں ورانے میں کھڑے رہیں گے یہاں سے نکل کر ہمیں کسی قریبی بستی پہنچنا ہوگا وہاں سے ہمیں سواری مل جائے گی ساگوری نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میڈم ساگوری واپسی مشن مکمل ہونے کے بعد ہی ہو سکتی ہے اس سے پہلی یہ لفظ ہماری لغت میں شامل ہی نہیں ہوتا امران نے یک لکھ سنجیدہ لہچے میں کہا لیکن تم یہاں کرو گے کیا اب ایک مشین گن سے تو لیبوٹری تباہ ہونے سے رہی ساگوری نے مو بناتے ہوئے کہا امران صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے دیوار ہٹنے پر مجھے چھت کے کنارے سے موٹے موٹے پائیوں کا معمولی سا حصہ نظر آیا تھا جو چھت کے اندر موجود تھے یہ پائٹ میرے خیال میں تازہ ہوا لیکن یہ تازہ ہوا آتی کہاں سے ہے ٹائگر نے اچانک سنجیدہ لہچے میں کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا اوہ ویری گوڈ ٹائگر ویری گوڈ تم نے میری ایک بہت بڑی مشکل حل کرتی میرا خیال ہے امران صاحب انہوں نے ان دہانوں کو بہت چھپا کر رکھا ہوگا اس لیے انہیں تلاش کرنا پڑے گا ٹائگر نے کہا اور یہاں چھپانے کے لیے ایک ہی پروسیس ہے کہ اس تحانے کو کسی غار کے اندر چھپا دیا جائے ورنہ تو ان کی سرے دور سے ہی نظر آ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی شمار غاریں ہیں کس کس کو چیک کریں گی امران نے تشویش بھرے لہچے میں کہا ہاں واقعی باس لیکن باہر ہاتھ تلاش تو کرنا ہی بڑے گا اس لیے کیوں نہ ہم تینوں مل کر تین سمتیں بانٹ لیں اور الہدہ الہدہ تلاش کا کام شروع کر دیں ٹائگر نے کہا نہیں اس طرح بہت وقت زائع ہو سکتا ہے ایجنٹ موجود ہوں گے جو جد گھنٹوں میں یہاں پہنچ سکتے ہیں اس لیے ہم یہ کام فوری کرنا ہوگا ٹھیرو میرے ذہن میں ایک طریقہ آ رہا ہے اوہ ویری گوڈ واقعی سب سے بہتر طریقہ ہے امران کے لہجے میں مسررت تھی کونسا طریقہ باس ٹائگر نے چونکر پوچھا میڈم ساگوری بھی حیرت بھرے انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو سخمی اور نہتے ہونے کے ماہ وجود واپس جانے کے بجائے اپنے مشن کی تکمیل کی طریقے سوچنے میں مصروف تھے تازہ ہوا کے لیے لازمان انہوں نے شمالاً جنوباً ہوا کی قدرتی بہو کا خیار رکھا ہوگا اس لیے تازہ ہوا والا نظام لازمان لیپورٹری کے جنوب میں ہونا چاہیے اہو میرے ساتھ امران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تھا وہ جنوب کی طرف بڑھتا کیا جنوب میں موجود پہاڑی میں بے شمار غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے اور اتنی غاروں کو اگر وہ چیک کرنا شروع کرتے تو لازمان ہفتے نہیں تو دن ضرور لگ جاتے لیکن امران اتمنان سے پہاڑی کی طرف بڑھتا کیا پھر اس نے پہاڑی کی ایک چٹان کے ساتھ اپنا ایک گال چھپکایا اور اوپر چٹان کی سیدھ میں دیکھنے لگا پیس دی بے لائکن